بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر ابو منصور ماتونی علمیہ اور دکھ کی بات یہ ہے روایت ایسی ہے کہ یہ کبر کسی گھر میں رہ گئی تو بچ گئی لینن اور سٹولن کا جو روسی کلاب تھا انہوں نے کبرستان بیڑو دکھے وہ کچھ باقی نہ بات اور افسر میدان ہے حالانہ یہ یہاں کے پتانی ایساں بیٹھے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ بائیس سو ہکٹر کے کبرستان ہے بائیس سو ہکٹر میں یہ بہت بڑا کبرستان ہے کتنا بڑا باباں کتنے اللہ والے درویش اولیاء سلحہ نیک لوگ یہاں دفن اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کا نام سکھایا عالم میں یہاں سے ہدایت دی مدینہ منورہ کے بعد پہنچ جائے آج تاریخ میں کچھ بھی سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور یہاں صرف گھر ہیں شڑکی ہیں باقی چیہ بنائیں یہ بھی بنائیں چند سال پہ یہ مقبرہ بھی انہی یادوں میں چند سال پہ یعنی یہ ایک مقبرہ دراصل ہمیں ان ہزاروں شہدہ جن کو انقلاب روس میں شہید کر دیا گیا کا سبق دیتا ہے اور یہ ہمارے ہر طرف کو بظاہر باگیچہ نظر آ رہا لیکن یہاں کبرستانی کبرستان ہے اور یہاں سارا عبور اور مزارہ پر سسلت کھنا ہے رہی جانتوں کا ملو نہ معلوم ہاں کیسے کیسے رسلے ہیں اور کیسے کیسے یہ کچھ مقابر کے نشانات ایک آدھ باقی ہیں باقی کس ختم ہو گئی اور عجیب بات یہ ہے چنگیز کھانے جب حملہ کیا تھا چنگیز کھانے اس وقت بھی ستر ہزار سے زیادہ لوگ یہاں شہید میدان ہیں کچھ باقی نہیں سب کچھ مطف ہو گیا اور اور یہ قبرستان وہ قبرستان بھی ہے جو محمدیون کا قبرستان کہلاتا ہے یعنی جس شخص کے نام کے ساتھ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی کی نسبت کا محمد ہوتا تھا تو وہی دفن ہو سکتا تھا یہ محمدیون کا قبرستان نقش مٹ گئے ہیں اس کے نشان مٹ گئے ہیں اس کے نگار مٹ گئے ہیں اس کی یادیں ساری ختم ہو گئے ہیں یہاں کچھ ایک شیخ ابو منصور ماتوریدی کے ساتھ ایک چیز ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا وہ یہ ہے کہ ان کے مزار کے ساتھ یہ پتھر کی لیتا ہے اور جس میں آری سنکھیں ملچ اس میں قرآن کی آیتیں لکھائیں یہ پتھر کے سلے ہیں جیسے پہلے ہڑیوں پہ لکھا جاتا تھا اور جبرے کے لکھا جاتا تھا رکھنی چھا پہ لکھا جاتا تھا لگڑی کی تھکتے پہ لکھا جاتا تھا اس طرح یہ پتھر پہ لکھا ہو گیا اور یہ پتھر درسل اس طرح کیا جاتے ہیں جو باتی رہے ہیں بس ان کے پاس تو رہا ہی کچھ نہ سارا برسلہ ہی ختم ہو گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا اور جب بھی ان کے دعوت قدم کو جنبتہ رکھتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور ہر چیز زوادوں کی اور مقال مولانا صحیح کے مطفیان ساکھا ہم دالے کہ ایک ہے مسجدیں ایک ہے مسجدوں والے آماد جب مسجدوں والے آماد ختم ہو جاتے ہیں پھر مسجدیں باطن کے قبضے میں چلی جاتے ہیں تو آج مسجدوں والے آماد زندہ ہوں گے تو مسجدیں باقی رہی ہیں اور تصویخانہ اس چیز کی محنت کر رہا مسجد مسجد تصویخ نماز عامال کی طرف مخلوق خدا کو راضح کر رہا ہے اگر یہ باقی ہے تو ہم باقی ہیں اور اگر یہ چلے گئے ہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور کسی قصہ بوجود ہے تو ہم ایک بہت عظیم جگہ میں جہاں ہزاروں فقہہ محدثین اولیاء صلحہ صالحین خاموش ہیں ان کی قبر و مزارات کے نشان ختم ہو گئے ہیں لیکن ان کی نیک روحیں ان کی تجلیات اور ان کے پر رحمت پرسنے والی نور عرص وہ کیسا ہوگا ساہیب نظر ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن یقیناً ہے یہاں کا سکون یہاں کی تمانی اپنی اور یہاں کی روح پرور فضائیں ایک پیغام دے گئی ہیں کہ حقیقتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ان کی نشان ضرور مل جاتے ہیں مٹانے والے مٹانے دیکھتے ہیں پر حقیقت حقیقت ہوتی ہے اور سچی حقیقتیں ہمیں ہمیشہ زندہ و تابندہ رہتی ہیں اور سچی حقیقتیں ہمیشہ اپنی یادوں کے ساتھ زندہ رہتی ہیں اللہ پاک جل اللہ شان ہو ہمیں پھر سے وہ رونک دکھا دیں پھر سے وہ سچے منظر دکھا دیں انشاءاللہ صبح امید ہے اور صبح امید ہوگی انشاءاللہ اللہ ہماری کوتائیوں کو معاف فرمائے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے کہ ہم نے کوتائی کی ہم نے غلطی کی اور ہماری غلطیوں اور کوتائیوں سے ہماری نشان سب ختم ہو گئے اس پہ توبہ کرتے ہیں اس پہ استقفار کرتے ہیں ہم کسی کو قصور وار قرار نہیں دیتے ہیں ہمارا ہی قصور ہے بڑے بڑے انبیاء کرام ہمارا فرمائے ہیں کہ ہم قصور وار ہیں جبکہ نبی قصور سے پاک ہوتا ہے ہمارا قصور ہے اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں آپ میں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکا کی مشہور کتاب ہدایہ جو کہ صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے اور صدیوں سے ہی مخلوقِ بڑا کو اس کا فید تو شیخ برحان الدین کی یاد ہے یہ قطبہ بنائے گیا ہے برچ بنائے گیا ہے کیونکہ ہوا یہ ہے کہ سارا قبرستان ہے میلوں میں پھیلا ہو تو سارے قبرستان میں روسی استمرار سب نشان ختم ہو گئے ساری چیزیں ختم ہو گئے اب صاحب ہدایہ کیونکہ انہوں نے بس صرف ایک نشانی بنائی ہوئی ہے اور وہ نشانی ہے کہ جو اس چیز کو بتا رہی ہے کہ یہاں ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین تھا گئی آسمان کیسے کیسے نہ گل ہے نہ گل کے نہ بھوٹے نہ سکتے وہیں باغ نظر کیسے 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 بھر ایک دل پہ ہیں لاغ ناکامی ہیں نشان دے گئے آپ کے نشان کیسے کیسے کتنے ہستیاں تھیں کیا سہب تھے کیا درویش تھے کیا ولی خطب عبدال غنس کلندر نقی نجی امراد نامور ہستیاں تھیں ان کے نشانات ہی ختم ہوئے ان کے وجود ہی ختم ہوئے ان کی روحے ہیں ان کی روحوں کو سلام ہے ان کی روحوں سے ہماری محفتیں یاد ہیں سیار وابستہ ہیں ان کی روحوں کو لیہ حدیعہ لائے ہیں عامال کا ذکر کا تصویحات کا مسافر ہونے کی دعا کا ان کی روحوں کے ساتھ ہماری محفت ہے ہمیں انشاءاللہ اس کا عجر ملے گا اللہ کے ہاں اس کے قیمت ہے انشاءاللہ السلام علیکم نکہ انشاءاللہ انشاءاللہ نکہ اسے ont س علیہ ڝس نکہ موسیقی